السلام علیکم کلاس 3 آج ہم آپ کا یونٹ نمبر 2 شروع کریں گے یونٹ نمبر 2 ہے سیر یونٹ نمبر 2 کا اس صفحے پر جو سوال دیا گیا ہے وہ پڑھئی ہے مندر جزیل الفاظ الفبائی ترتیب حروف تحجی کی ترتیب کے لحاظ سے جیگئی جگہوں میں لکھئے حروف تحجی کی ترتیب کیسے ہوتی ہے جیسے علف پہلے آتا ہے علف کے بعد کیا آتا ہے بے کے بعد کیا آتا ہے پے پے کے بعد کیا آتا ہے پے ٹی پھر ٹی پھر سے تو جو ترتیب آپ کے حروف تحجی کی ملتی ہے اسی ترتیب سے آپ نے یہ جو الفاظ ہیں یہ لکھنا ہے آپ یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی گئی ہے یہاں پہ لکھا ہے انجیر آپ دیکھئے لاہور یہ کیا ہے مونگ پھلی مونگ پھلی میں کیا ہے مین چین چین میں کیا ہے چے پشاور پشاور میں کیا ہے تے انجیر انجیر میں کیا ہے کوئٹہ کوئٹہ میں کیا ہے کاف بادام میں کیا ہے بے ملتان میں کیا ہے مین یعنی ایک جو حرف ہے وہ شوری میں جو آتا ہے وہ آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی اس میں مل سکتا ہے پھر ہے سیر سیر میں کیا ہے سین پھر ہے تحفے تحفے میں کیا ہے تے پھر کراچی میں کیا ہے کاف پھر کیا ہے آبشار ٹھیک ہے یعنی علف مدہ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے کچھ الفاظ یہاں پہ جیسے آبشار ہے علف کے بعد علف مدہ آبشار پھر بے بادام اور باقی آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے اب آجا یہ سفہ نمبر 39 پر نظم ہے نظم نظم کا نام ہے آو آو سیر کو جائیں ٹھیک ہے نظم پڑھتے ہیں آو آو سیر کو جائیں باغ میں جا کر شور مچائیں اچھلے کودے ناچے گائیں آو آو سیر کو جائیں کالے کالے بادل آئے لہرائے اور سر پر چھائیں می بھرسے گا خوب نہائیں آو آو سیر کو جائیں کشتیاں لے کر خوش کاغس کی کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی ایک کے پیچھے ایک بہائیں آو آو سیر کو جائیں پتی لے کر ایک پیپل کی بھنسی ایک بنائیں خلکی ناچیں گائیں اور بجائیں آو آو سیر کو جائیں یہاں پہ تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ سارے بچے کشتیاں بنا رہے ہیں پانی میں کھیل رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے کچھ اور بچے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر یہاں دیکھئے کشتی کو سر پہ بھی بنایا ہے وہ بڑی کشتی بھی بنائی ہوئی ہے توپی کی طرح ٹھیک ہے اگلا صفحہ دیکھئے باغ میں تازے پھول کھلے ہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں ہم بھی اپنا رنگ جمائیں آو آو سیر کو جائیں گیندہ دیکھیں جوہی دیکھیں نرگس اور چمبیلی دیکھیں میٹھے میٹھے میوے کھائیں آو آو سیر کو جائیں موہن باغ میں پہنچا ہوگا راہ ہماری تکتہ ہوگا حامد کو بھی ساتھ ملائیں آو آو سیر کو جائیں پیڑ پہ کوئی گاتی ہوگی میٹھے بول سناتی ہوگی ہم بھی اپنا گیت سنائیں آو آو سیر کو جائیں آنکھ مچولی دن بھر کھیلیں مل کر دوڑیں مل کر کھیلیں صبح کے نکلے شام کو آئیں آو آو سیر کو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تصویر میں یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں ٹکٹ کھیل رہے ہیں اچھا یہاں پر یہ کیا لکھا ہے صوفی غلام مصطفی طبستم یہ کیا ہے شاعر کا نام ہے اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے صوفی غلام مصطفی طبستم